دیکھیں جب بھی آپ ایسی سپورٹ پہ پہنچتے ہیں جب آپ اچیف کرتے ہیں نمبر ون پہ تو وہ کافی خوشی ہوتی ہے میرے خیال سے پوری ٹیم کی ایفٹ ہے اور ہم پہلے بھی آئے تھے لیکن انفرشنیٹی ایک میچ آنے کے بعد پھر نیچے ہے لیکن آج پھر آگئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس میں دیکھیں یہ صرف ہارڈ ورک ہے اور پرفومنسیز ہیں اور یہاں پہ دیکھنے آپ نے ہم نے جو ہوم سیریز بھی کھلیت اس میں بھی ڈومینٹ کیا یہاں پہ بھی ہم نے ڈومینٹ کیا بڑے اچھے میچ ہوئے انہیں نے یہ نہیں کہ ونسائیڈ نہیں ہوئے دیکھیں ان کی آپ بھی ان کو بھی کریٹ دینا چاہیے گوانیسان ٹیم کو کہ جس طرح ان کی بولی ہے جو ان کا سپن اٹاک ہے تو وہ ایزی نہیں ہے کسی بھی اور سپیشلیشن لنکا میں جب جو کنڈیشن جو ان کو تھوڑی سی سوٹ کرتی ہیں تو میرے خیال سے ونس اگین کریٹ دینا چاہیے جس طرح آگر پہلے میں اس کی بات کی جائے فاس بولر نے جس طرح ہم ٹو ہنڈرڈ میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن جو فاس بولر نے بولنگ کی تینوں ہمارے جو شہین شاہ نسیم اور حارس جو سپیشلی سٹارٹ ہوا نسیم اور شہین نے لیکن ون آف دی بیسٹ جو ڈے بے ڈے وہ امپروف اور کر رہے ہیں جو سینئر بولر شہین وہ لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو نسیم ہے اور پھر حارس ہے تو ایسی ٹیمیں بیلڈ ہوتی ہیں جب بیٹنگ میں نہیں کچھ نہیں ہوتا تو بولر سٹیپ اپ کرتے ہیں اگر سٹیپ بولروں سے کچھ نہیں ہوتا تو بیٹسمن سٹیپ اپ کرتے ہیں تو یہی ایک گوڈ سائن اپاکستان ٹیم کا کہ کسی بھی سیچویشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری بانڈنگ ہے وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار بولرس نے آپ آج بہت زیادہ رنز دے دی ہیں یا بیٹسمن نے کم کیے ایسا ٹیم ہم جیتے ہیں ایسا ٹیم ہم ہارتے ہیں اور ہمیشہ کٹھے رہتے ہیں میں اندر گیا تھا تو امام اور میں کھیلے تھے اور امام نے مجھے بتایا تھا کہ وکٹ ہم جیسا سمجھ رہے تھے جیسی لک ہے وہ ویسی وکٹ نہیں ہے بلکل اوپزٹ ہے کیونکہ بول آنی رہا اور اوپر نیچے ہو رہا سوئنگ بھی سیم بھی ہو رہا تو اس میں صرف باری لینے ہی پڑے گی اور اس کے بعد جب رضی بھائی آئے رضی بھائی بھی تھوڑا سا جب ہم نے تین چار آور لیے تو اس کے بعد ایک پیچ ایسا آیا کہ ہم وہاں میں ہم سے رنزی نہیں نکلے کوئی چار آور تقریبا ہم سے رنزی نہیں نکلے لیکن اس میں انہوں نے مجھے صرف یہی کہا تھا کہ پہنے کونی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم میرے دماغ میں کافی چیزیں چل رہی تھی اور یہی چیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں انسائیڈ کہ کس ٹائم ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا بیک کی ضرورت ہے یا اس ٹائم پہ اس کو یہ بولنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ پانڈشپ بیلڈ کرنی ہے کوئی بات نہیں چار یا پانچ آور ہم سے رنزی نہیں ہو رہے کیونکہ وکٹ تھوڑا سا عجیب بھیو کر رہا تھا لیکن یہ اسکیوز نہیں ہے ایزا پروفیسنل آپ کو کسی بھی کنڈیشنز میں کہیں بھی آپ کو ایسی کنڈیشنز مل سکتی ہیں تو اس میں آپ نے حل نکالنا ہے تو اس میں یہ ہی تھا کہ اگر نہیں ہو رہا ہم اس کو کور اپ کر لیں گے انڈیان تو وہی ہوا ہم نے صرف پانڈشپ بیلڈ کی اور اس میں ہمیں فائدہ ہوا جو جو ٹیم کے جو کافی ہلپ ہوئی ہے میں تو کم سے کم کہنا چوڑ دوں گا کابتان کے بارے میں کیار کی تعریفی آسان نے بھی کڑا ہے اپنے سوال کیا اس کے بارے میں میں کم سے کم اس کے بارے میں کو پتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے کچھ صفات اس کو ڈیفرنٹ دی ہے جو باقی جتنے بھی پلیئروں سے ڈیفرنٹ ہے تو وہی جو صفات ہے اللہ پاک جنہوں نے پورے باقی جتنے بھی بیٹسپینوں کے کام لے کے آ رہے ہیں پورے پاکستان میں اگر آج ہماری ٹیم الحمدلہ نمبر ہوا نے تو ہمارے پاس کچھ ایسے صفات والے ہیں الحمدللہ جس کے وقت اللہ پاک پاکستان پر نمبرون بنا دی ہے الحمدللہ تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں میرے خیال سے کہ سامنے کتنے تعریف کر لیں گے سب سب دنیا کو بتائیں انشاءال جو جنئرز کو کلانا ایک میرے خیال سے جیسے کپتان اور جو منیجمنٹ اس بارے میں سوچتی رہتی ہے کیونکہ یہ ایک شروع میں اگر آپ کو یاد اس نے یہی بات کہی تھی کہ ہم لڑکوں کو موقع دیں گے تو یہ ایک بیس چیز ہے جو پاکستان کی اس کی فیوچرز کیلئے کافی مدد دے رہی ہے اور پاکستان کی آگے کرکٹ میں ہیلپ کرے گی کیونکہ الحمدلہ سب کو موقع دیا جا رہا ہے سب کیل رہے ہیں مگر ہاں ہماری لئے میچ کروشلزہ کچھ سینئرز کو جونئر کا جو کمبینیشن بنایا تھا ڈیفکلز ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ہر میچ کا پریشر اپنا ہوتا ہے مگر یہ کہ جو کمبینیشن بنا تھا اتنا آسان نہیں تاکہ ایڈیشن ایزی سیریز نہیں تھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کافی ایزی سیریز تھی اور اگوانیسان کوئی ایسی سائیڈ نہیں ہے سب کو پتا کہ ان کے جو سپینرز ہیں وہ وان اف دی بیس سپینرز ہیں اور اس سے ہمیں کانفیننس جو مومنٹم ملے اس سے کافی کانفیننس ملے گا اور ایکسائٹیڈ ہیں ایشہ کپ کے لیے اور لوکنگ فوروڈ مولتان کے لیے اور میں تو تو میں اور رضی بی تو کافی ایکسائیڈ ہیں انہیں ان کے پوری ٹیم کافی ایکسائیڈ ہیٹا انشاءاللہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی